بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو مختلف حوالوں سے کینسر کے اوپر اس کے پری کاؤشنز کے اوپر کس طرح سے اس کے روک تھام کی جائے اگر کسی ارلی سٹیج پر ہے یا ہو گیا ہے تو کس طرح سے دونوں طریقوں سے معنوی اور روحانی طریقوں سے بھی اور غزہ کے ذریعے سے بھی اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا اس کے وقت گفتگو کو ناظرین آگے بنائیں گے اور اس وقت ہم ایسا موجود ہیں آپ کی پسندیدہ محبوب شخصیت آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں علامہ سید جان علی شاہ کازمی صاحب آپ کو پروگرام میں قبلہ کو شاملیت گہیں گے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے علیکم سلام ورحمت اللہ ورحمت کل ہماری جو گفتگو کا سلسلہ تھا قبلہ اس میں جو اسٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے جو کینسر کا تعلق بنتا ہے اس کی اوپر بات ہو رہی تھی تو اس میں کچھ لکات رہ گئے تھے تو مچانگو اس سے پہلے وہ اپنی گفتگو کو اس کو مزید آگے بڑھائیں پہلے ان دوقات کو پورا کر لیا جائیں تاکہ پھر ہم اس بات کو آم کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ پہلے معلوم نہیں تھا اب جو سائنس نے ترقی کی ہے کہ ڈپریشن اسٹریس اس سے جو ہیں ہارمونز نکلتے ہیں جیسے اسٹریس ہارمون کہہ سکتے ہیں اسٹریس ہارمون جو تمام آرگنز کو نقصان دیتے ہیں یعنی بعض سائنٹس کا تو یہ کہنا ہے کہ زیادہ بیماریوں کا تعلق یہی ڈپریشن سے ہے تو مزیدہ جو ہماری بحث ہوئی تھی کہ اسٹریس کے اسباب کو ختم کیا جائیں تو انسان ہیلڈی رہے گا اور وہ ریسر جو سیونٹیز میں ہوئی تھی کہ سائیکو نیورو ایمین علاجی کہ اگر آپ پوزیٹیو سوچیں تو کیا ہوگا کہ آپ کی صحت اچھی رہ گی آپ دس بیس سال لمبی عمر پائیں گے اسلام نے بھی حکم دیا ہے کہ انسان جو ہے پہت سے ٹیولی سوچیں یعنی اگر آپ نیگیٹیو لی سوچیں گے تو اس میں خود آپ کا نقصان ہوگا اچھا اب یہ جو نیگیٹیو سوچنے والے لوگ ہیں اس کے الگ الگ شعبے بن جاتے ہیں مثلا ایک سوئیزن ہے بدغمانی بدغمانی ایک ایسی بیماری ہے جس سے بلکل انسان کا سکون تباہ ورباد ہو جاتا ہے اور اسلام نے اسے اسی لئے گناہ نے قبیرہ قرار دیا ہے یعنی یہ بھی خوبی ہے کہ جو چیز انسان کے صحت کے لیے کھانے میں بری ہے وہ بھی حرام ہے اور جو چیز سوچنے میں بری ہے وہ بھی حرام ہے لیکن اللہ پاک نے اس باڈی کو خلق کیا ہے اسے پتا ہے کہ یہ چیز انسان کے لیے نقصاندہ ہے تو وہ حرام ہے تو سویزن گناہان قبیرہ میں ہے میجر سن میں ہے کہ آپ کبھی بھی مومن مسلمان یا خاندان میں کسی سے بدغمانی نہ کریں لیکن کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے نفس اپنا کہتا ہے کہ یہ آدمی برا ہے یہ آدمی آپ کا دشمن ہے مثال ارز کرتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کو آپ نے دیکھا کہ شراب کی دکان سے باہر نکلا ہے تو اب نفس کا کامی غلط ہے قرآن مجید نے بتلایا کہ یہ تو تمہیں گمراہ کرے گا مسکائٹ کرے گا تو نفس کیا کہے گا یہ آدمی تو شرابی ہے یہ تو بد کردار ہے یہ شراب کھانے سے نکل رہا ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ شراب پی رہا ہے شراب اس نے خرید تو اب یہاں جو اسلام میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ بہت زبردست تعلیم ہے کہ آپ ستر اچھے غمان کریں کہیں کہ شاید اس کا ہمسہ شرابی ہو اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو وہ اسے بتانے گیا ہو شاید اس نے اس کا قرض لیا ہو اسے واپس دینے کے لئے یعنی اس طرح کہ ستر غمان کریں تاکہ آپ کی نیگیٹیو نہ ہو کسی انسان کے بارے میں نیگیٹیو نہ سوچیں تو کیا ہوگا آپ کو پی سب مائن رہے گا اسی طرح سے گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کو سلام کرتے ہیں اور وہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے آپ کہیں جی مغرور ہو گیا بڑا ممکن بچارہ جو ہے کسی پریشانی میں ہو کبھی اس ہم بھی پریشان ہوتے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے سنائی نہیں دیتی ہے کہیں انسان تو اسی طرح سے آپ کسی مومن سے ملنے جا رہے ہیں تو اس نے دروازہ نہیں کھولا پرز کریے اب آپ رہتا ہے تو اسی لئے حکم ہے کہ آپ اگر کسی سے ملنے جاتے ہیں تو آپ نوک کریں دو یا تین مرتبہ اس سے زیادہ نوک بھی نہ کریں اور اگر نہیں کھولتا ہے تو آپ آرام سے واپس چلے جائیں نہ کہ اس سے بد غمان کریں کہ یہ آدمی نے میرے دروازہ نہ کہ اس دشمنی کریں یعنی ٹوٹل جو اسلام کی تعلیم ہے اگر اس میں عمل کریں تو نیگیٹیو تینکنگ نہیں آئے گی جب نیگیٹیو تینکنگ نہیں آئے گی تو اسٹریس ہارمون نہیں آئیں گے جب اسٹریس ہارمون نہیں آئیں تو ہم ہیلدی رہیں گے اور خوشحال رہیں گے پہ ہم اس کو انسل سمجھ جائیں گے بیجتی سمجھیں گے دشمنی سمجھیں گے دشمنی کے اس ساتھ بہر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں اکثر نیگیٹیو تینکیں گے جو صرف سوچنا جیسے ہوتا ہے انسان سم ٹائم صرف سوچتا ہے اتنا صرف سوچنا ایک تفکر کرنا اس سے ہی نیگیٹیو ہرمون ریلیز ہونا شروع جاتے ہیں اور اس پر عقیدہ بنانا ہے فوراں جب برا خیال کسی مومن کے بارے میں تو انسان اعوذ باللہ منہ شیطان شیطان سے پناہ مانگے لا الہ الا لا استغفراللہ کہیں کہ شیطان تو مجھے بھڑکا رہا ہے جیسے میں نے کہا انالائز اگر کرنا انسان سیکھ لے کہ یہ میرا خیال ہے یا نفس امارہ کا خیال ہے یعنی اس کو سٹاپ کر دیں فکر کو موڑ بھی لیں موڑ لے کہ یہ غلط خیال ہے ٹھیک ہے تو انسان کبھی ان بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا جو بڑی خطرناک بیماریاں ہیں یعنی خود ہم اگر میں جیسے میں نے کہا ساس بہو میں جو ہو جاتا ہے مسئلہ برا پرابلم وہ کیوں ہوتی ہے بدگمانی سے اب مثلا بیوی ہے اکیلے شوہر سے بات کر رہی تو شیطان جا کے ماں کو کہا گا یہ تمہارے خلاف کہ رہی ہے یا ماں اکیلے میں کچھ بیٹے سے پرائیویٹ بات کرنا تو بیوی کے کان میں جا کے شیطان کہا گا یہ تمہارے خلاف اب یہاں پر کاؤنٹر کرنا ہے کہ اس کو پیچھانے کے میرے ذہن کہا ہے اس کو شیطانی غصبصہ کہا ہے یہ میرا خیال نہیں ہے یہ نفس ہمارا کہا ہے وہ اس کی ماں ہے اس سے بات کر رہی ہے تو یہ ساری زندگی انسان کی خوشی میں گزرے گی ہیپینیس پر گزرے گی جب ہیپینیس اسٹریس اور بیماری انرجی ختم ہو جاتی ہے یعنی آپ خود کو خود کل کر رہے ہیں خود کو خود مار رہے ہیں ہینٹر مار رہے ہیں تو ایک تو ہو گیا سوئیزن تو سوئیزن اس طرح سے ختم ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر اچھے وہ مان کرو اس کے دونوں اترہ سے ہم چاہیں گے کہ اس پر علاج پر بات ہو مانوی بھی دوائی بھی دونوں تو اب یہ ہم کلیر کر رہے ہیں کیونکہ اصل میں انسان کا بیہیویئر جو ہے اس کا تعلق سے ہوتا ہے تھنکنگ سے ہوتا ہے تھنکنگ چینج یور تھنکنگ چینج یور لائف یعنی اب اگر انسان ان احادیث کو سنے گا تو اصل بیماری کی جر ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے دوائی سے فائدہ ہوگا مگر اگر جر ختم نہیں کی پھر بیمار ہو جائیں گے یہ بیماریاں جو ہیں سیکلوجیکل بیماریاں ہیں تو اگر ہم جو ہیں ابھی جسمانی بیماری صرف ہو تو صرف جسمانی دواء کافی ہے لیکن اگر ایک انسان ڈپریشن میں رہتا ہے اسٹریس میں رہتا ہے ہاں ہمارے پاس دوائی اہل بید کی ہے ہم اسے دیں گے تو فوراں اسٹریس کے ہارمونز ختم ہو جائیں گے اور خوشحالی کے ہارمونز جو ہیں اللہ نے برین میں خلقی ہیں وہ ڈپل اپ ہو جائیں گے لیکن اگر وہ پھر وہی سویزن کرے گا پھر وہی بدغمانی کرے گا تو دوبارہ اس حالت میں چلا جائے گا لازم ہے کہ جو منٹل ڈیزیز ہیں اس کا یہ علاج مثلا ایلوپیتی میں دوائی کھلا دیتے ہیں بندہ سو جائے پھر اٹھے گا پھر وہی پرابلہ پھر دوائی دیتے ہیں کہ سو جائے اس کی جڑ کو ختم کرنا ہے اس کی چینج کرنا ہے ایسا نہیں ہے اب دیکھئے جو ساتھ سسر میں جو جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور خاندانوں میں بہت پرابل دائر کہ وہ شوہر تو بچ میں وہ آگ اور دریہ میں ہوتا ہے ادھر ماں ہیں ادھر بیوی ہیں ہاں جی ماں کا بھی احترام واجب ہے بیوی کا بھی خیال رکھنا لازم ہے تو اس میں یہی ہے کہ بھائی آپ تھنکنگ چینج کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمت تمہارے تین جو ہیں باپ ہیں تین ماں ہیں ایک وہ جنہوں نے تمہیں پیدا کیا اور جو تمہیں بیٹی دے رہا ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے یعنی ساتھ سسر کو باپ ماں کا مقام دینا ہے تب ہی انسان جو ہے نا یہ خود با خود پازر کے ہو جائے گا صرف لفظی اس سے نہیں نہیں حقیقی حقیقی وجود کے ساتھ بلکہ جیسے ہمیں ہم ہیں ہمارا باپ کچھ کہتے ہیں ہم آئین کرتے ہیں نہیں کرتے اور ساتھ برا قید ہم آئین کر لیتے کیونکہ ہم نے کوئی مقام نہیں دیا ہے نا تو اب آپ دیکھیں یہ جو اصول بنائے ہیں پیارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ان پر عمل کریں آپ ہمیشہ خوشحال رہیں گے پوری دنیا بھی دشمن ہو جائے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ تو دشمن میں نہیں سمجھ رہے نا تو اس میں پوزیٹیو تینگنگ تو اللہ پاک انام کیا دیکھا کہ ٹی سیل آپ کے بدن میں زیادہ ہوں گے جب ٹی سیل زیادہ ہوں گے آپ کو گینسر کیا کوئی بیماری نہیں ہوگی آپ صحت مند ہوں گے اسی لئے دیکھئے متقی لوگ نیک لوگ جو ہیں نوے سال سو سال تک زندگی پاتے ہیں بہت ہیل دی اور بہت خوشحال اور وہ زندگی جو ہوتی ہے ان کی با برکت ہوتی با برکت زندگی کیا ہے مثلا ہم صرف پیسے کو برکت سمجھتے ہیں پیسہ زیادہ بھی ہو مگر برکت اور چیز ہے برکت کیا چیز ہے مثلا ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے مفید ہوتا ہے ان کے لئے بھی لوگوں کے لئے بھی بیک یہ کم عمر میں یعنی دس بی سال میں یہ افراد نے کتنے پروڈکٹس انہوں نے بنائے ہیں مثلا کئی کتابیں ان کی چھپ گئی ہیں کئی مدر سے بنائے ہیں کئی اسپتالیں یہ ہے با برکت زندگی کیوں انہیں پیس آف مائنڈ ہے اگر انسان ٹینشن میں رہے ہاں اس نے یہ کیا وہ سوچتا رہے گا تو کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی خلاقیت یعنی آپ دیکھیں ایک انسان کریٹیوٹیو ہے تو دنیا میں کتنے بڑے کام کرتا ہے سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے جو انسان نیگیٹیو سوچتا ہے اس کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے یہ نعمت اللہ انہیں دیتا ہے ساری ترقی کے رائے مدد ہوگی ان کی بابر کا زندگی نہیں رہتی بے برکت ہوتی ہے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کچھ نہیں کر پاتے مگر جو پازیٹیو ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں سب سے اچھا مان رکھتے ہیں اللہ پاک انہیں کریٹی تو مرنے سے پہلے وہ اتنا کر گزرتے ہیں جو شاید سو بندے بھی نہیں کر سکے یہ فائدہ ہے اور دوسرا جو سبب ہوتا ہے وہ بوغزو کینہ ہے اس میں ہم تھوڑا سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بغض و کینہ سے بھی وہی اسٹریس ہارمونز نکلیں گے اور کینسر بھی ہوگا آرڈ اٹیک بھی ہوگا دیگر بیماریاں بھی مبتلا ہوگا انسان اب بغض و کینہ جو ہے اس لیے آپ یہ پیار پانکنوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار بار ملے گی کہ محبت کرو اللہ کے لیے اور نفرت کرو اللہ کے لیے اس میں بس بغض و کینہ کو ختم کرنے کے لیے یہ زبردست حدیث ہے اگر لوگ سوچیں کہ بغض و کینہ سے میں کیا ملے گا ہم خود ہی بیمار ہوں گے دس بیس سال پہلے ان کو تو کچھ نہیں ہوگا جن سے بغض و کینہ خود ہم دس بیس سال پہلے قبرستان میں یا بیمارستان میں جائیں گے اسپطال جائیں گے انہیں کیا نقصان ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو بغض و کینہ کو ختم کرنے کے لیے وہی مائنڈ چینج کرنا ہوگا عقیدہ چینج کرنا ہوگا کہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ قیامت میں نا ایک لوگ آئیں گے تو ان کے چہرے سے نور نکلے گا اور لوگ پوچھیں گے یہ کون ہیں نبی ہیں امام ہیں شہید ہیں کون ہیں اور وہاں سے پروردگار کی آواز آئے گی اے میرے محبوبوں تم سے کوئی حساب کتاب نہیں تم بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جاؤ بتائیے وہاں جناب شہید بھی کھڑے ہیں کیونکہ شہدہ سے بھی حساب ہوگا کسی پبلک کا حق ہے تو انہیں دینا ہوگا البتہ وہ شہدہ جن پر کوئی حقوق نہیں ہے کسی انسان پر ظلم نہیں کیا اگر کسی کی تو وہاں تو ذرہ ذرہ کا حساب ہے تو اولیاء خدا کھڑیں عابد کھڑیں یہ کون لوگ ہیں نبی ہیں نمائم ہیں کہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ یہاں تک کہ جو فرشتے جنت ہیں وہ بھی حیران ہو جائیں گے کہ آپ کون ہیں دنیا میں کیا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ نا بس ایک کام ہم نے کیا ہے کوئی بڑے عابد نہیں بڑے ظاہر کسی نے گالی دے دی کسی نے بیٹی کو طلاق دلا دیا کسی نے بزنس میں نقصان کروا دیا ہم نے کبھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں کی یہ ہے مقام یعنی اگر اس کو دوسرے پہرائے میں دکھایا ہے تو اپنا پورا جو انہال کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہے بہشک بہشک کیونکہ اگر یہ خارج میں چلا جائیں دوسرے کے پاس تو آپ اپریٹ ہو جائیں گے یہ خود کے حالے دن یہ ہوئے کہ پورا آپ کا جو کنٹرول جو ہمیں نماز سکھا رہی ہے اس سے ہم نے کچھ لین کیا ہے کچھ سیکھا ہے اسی لئے وہ سائکولوجی میں ترمولوجی استعمال لوکس آف کنٹرول بعض لوگوں کا دوسروں کے ہاتھ میں جو چاہا وہ کرا لیں وہ گالی دیں گے آپ غصے میں تو آپ کا کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے دوسرے کے ہاتھ تو آپ تو آزاد نہیں ہے تو آپ کی ہیپینیس وہ تباہ کر دے گا آپ کا سکون وہ تباہ کر دے گا تو یہ مسئلہ سوچنے کی بات ہے جو اہل وید نے بتلایا کہ آپ غلام ہیں سب سے بترین غلامی نفس کی غلامی ہے کہ ایک آدمی آپ بہت خوشحال ہے ایک آدمی آپ جا رہے ہیں گاڑی میں کسی نے گالی دی گالی دی اس نے اپنا نبسان کیا اپنا کردارت آپ تو اپنا گزر جائے مولا علی کو کوئی گالی دیر تعلق ہے مولا وہ پھرا کہ کوئی اور علی کو دوسرے علی کوئی ہوگا اسے گالی دی یعنی ہمیں سکھایا نا مولا علی تو جانتے تھے کہ بھئی کسی اور گالی کو گالی دیتا ہوگی تو آپ اس طرح سے گزر جائیں کہ دوسرا آدمی جو ہے آپ لوکس آپ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو تو نہ آپ کی ہیپینیس ہوگی نہ آپ کا سکون اب یہی پرابلم ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں صحت بھی تباہ ہو جائے لہٰذا وہ جنت میں چلے جائیں گے بغیر حساب کی کہ بھئی ہم نے کبھی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں کی زبردست ہے کہ وہاں چاہے کتنا فیئیوں من کانم اقدر خمسے پچاس ہزار سال کھڑا ہونا پڑے گا اس سے آپ بچ جائیں گے اور دنیا بھی بیچ تیس سال زیادہ زندہ رہیں گے اور خوش رہیں گے کریئیٹیو رہیں گے پروڈکٹس اور مرنے کے بعد لوگ بھی دعائیں کریں گے آپ دیکھئیے نا کہ انسان جو ہے عجیب ہے اگر آپ یہ کردار پیش کریں نا جیسے امام حسن مجتبہ نے پیش کیا جس طرح اہل بیت نے کے ایک شامی آیا گالیاں دینے لگا برا امام نے کہا تو پریشان ہے تو میں تجھے پیسے دے دوں تو اگر کچھ مسافرت گھر دے دوں تو میں سبھاری دے دوں جناب اس نے بے حیائی کی انتہا کی امام نے کرم کی انتہا کر دی تو وہی وہی پر قدموں پر گھر پڑا کیا کرے سبھنا ہے اس کو کہ میں جا کرنا ہوں گے یعنی یہ خود اسلام نے دیکھو کتنی بڑی بات کی ہے کہ آپ دشمن کو مارنا ہے تو اخلاق سے ماریں تاکہ وہ تمہارا غلام بن جائے مولا یا علیہ السلام کی زبان کٹ لو پھر آکے لوگ شکایت کرتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سات مسئلوں کی زبان کٹی ہے مولا میر ممنی یعنی احسان کرنا یا احسان کرنا تو آپ بھی خوش رہیں گے اور کل وہ بندہ جو آپ جسے آپ کا دشمن ہے وہ خود بھی آپ کا غلام بن جائے گا اخلاق کے ذریعے سے بہترین چیزیں تلوار سے مت مارو بلکہ اخلاق سے تو اب یہ دو چیزیں کبر ہو جائیں گی اسٹریس کو ختم کرنے کے بوغز بھی ختم ہو جائے گا اور سوزن بھی تو یہ دو جو ہیں آپ کی ہیلتھ کے دشمن اور یہ سائنٹیفیکل جو ہے پروف ہے ویڈیو میں منشاءالا آپ کو دے دوں گا اب آپ بار بار دکھائیں لوگوں کو کہ جب آپ اسٹریس میں آتے ہیں تو کیا اندر ہو رہا ہے آپ بلکل نارمل ہیں یعنی اسٹریس اتنی خطرناک چیز اتنی خطرناک چیز اللہ معنی اللہ فیض مثلا آپ کا کلوسرل بھی کم ہے ٹرائگل ایڈ سائیڈ بھی کم ہے بلکل ہیلتی ہے مگر ایک زبردست اسٹریس آیا اسی وقت سویدن سیکنڈ جو ہے یہ ہارمونز نکلتے ہیں اگر یہ دل کی طرف چلے گئے نا وہیں آپ کو ہٹ ہٹ اٹیک ہو سکتا وہیں پر ہو سکتا یعنی اتنی خطرناک چیز ہے یعنی پوائزن پوری پاڈی میں جا رہا ہے جہاں بھی بلوک کر لیں فرض کہ اس کا فلو ہارٹ کی طرف تو وہیں ہٹ اٹیک ہو جائے گا کنڈنگ کی طرف کنڈنگ ختم ہو جائے گا جہاں اس کا فلو چل جائے وہ سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا یعنی اتنی خطرناک چیز ہے تو انشاءاللہ البتہ اس میں تیسری چیز پر ہم نے بات نہیں کی غصے سے بھی وہی ہوتا ہے غصے سے بھی اسٹریس ہارمونت نکلتے ہیں اسی لئے حرام اس کو بھی رکھتا ہے بالکل غصہ الغزب نار مولانی کے آگ ہے جلا دے گی تمہارے وجود کو جلا دے گی یہ ایسے نا سمجھیں فیپڑوں کو جلائے گی دل کو جلائے گی سسٹم کو جلائے گی نروس سسٹم کو امیونٹی سسٹم کو جلائے گی آگ ہے آگ تو غصہ اب تین چیزیں ہوں گی نبوگز غصہ سوئزن یہ ہمارے ہیلتھ کے دشمن ہیں اسپریچول ہیلتھ بھی اور جسمانی ہیلتھ پہلے سمجھے گی یہ صرف اسپریچول ہیلتھ کے لئے دشمن ہیں یہ تین چیزیں نقصان دیتے ہیں لیکن نہیں آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جتنا نقصان روحانیت کو ملے گا آپ کوئی روحانی ترقی نہیں کر سکیں گے اگر بدغمان ہوں گے آپ اگر بغز رکھیں گے اور اگر غصہ ہوگا سیم ان کا اتنا ہی نقصان باڈی پر ہوتا ہے کہ ان تینوں چیزوں سے اسٹریس ہارمون جو سلو پائزن ہے وہ آپ کی ہر چیز کو تباہ کریں گے ہر چیز کو تباہ کریں گے ہارڈ کو لنگز کو لیور کو لہذا لازم ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پر کنٹرول کیا ہے سہی اچھا تو اس کا تو یہ روحانی ترخیقار ہو گیا اب اگر کسی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو اپنے خیال کو روک سکے تو اس پہ کیا دواء طبعہ اہلویت سے آپ تجویز کرتے ہیں جیونکہ اس مزاج والے لوگوں کو سودائی کہتے ہیں یہ چار مزاجوں پر ہمیں تھوڑا سا کیا تھا آگے بھی بحث کریں گے جی ہاں تو یہ تیمٹیشن میں رہتے ہیں اور بیچارے پریشان رہتے ہیں بہت ہی بیچارے نیگیٹیو رہتے ہیں اپنے سائے سے بھی درتے ہیں دشمنی تو ان کا ایک دوائی بہت پاورفل اہلویت کی یعنی دوائیں تو ماشاءاللہ سب مگر بعض دوائیں اتنی پاورفل ہیں کہ بہت جلد جو ہے نا اس کا رجل ملتا ہے اس میں یہ سودابر ہے اس کا نام ہی دوائی کا سودابر ہے یعنی تیمٹیشن کو ختم کرنے والی دوائی تو یہ ہم نے کئی مریضوں کو دی ہے اور اتنے خوشحال ہو جاتے ہیں اس سے دیکھیں انسان کے دماغ سے کچھ ایسے ہارمونز ہیں جب نکلتے ہیں تو بہت انسان کو خوشی ہوتی ہے یعنی ہارمونز جو ہیں ہماری حیل پر ان کا بہت بہت زیادہ اس کا اثار اور یہ بھی بتا دوں کہ ہارمونز کے لیے دوسری نیچرل چیز بھی آپ کو بتا دیں جو بہت امدہ ہے اور اس سے جو شافیہ دوائی ہم بناتے ہیں اہلویت کی اس میں وہ لانا جاتا ہے وہ جب گاہ بھینس یا بکری بچہ دیتی ہے نا اس کے بعد جو دودھ ہوتا ہے پہلے دن بولی بول کہتے ہیں یا کولسٹروم بولتے ہیں کولسٹروم اس میں بہت ہارمونز ہوتے ہیں بہت طاقتور چیز ہیں یہاں پر بہت مہنگی ہے البتہ جو لوگ آسٹریلیا نیزلینڈ میں بہت سہست ہے اس کا پاورڈر بھی ہے ٹیبلٹس بھی ہے تو وہ بہت بہت طاقتور چیز ہے ہارمونز کا بیلنس ہو جاتا ہے بہتر ہیں تو یہ سودا بر جو ہے بہترین دوائی ہے تمہیں بتا رہا تھا کہ دو مریض ایسے آئے کہ بہت ٹینشن میں تھے اور ایک تو کہنے لگے کہ مولانا مجھے بچائیے میں خودکشی کی طرف جا رہا ہوں اور دوسرے جو تھے وہ روتے جا رہے تھے تو ان کو بہت پرابلم تھے تو ہم نے کہا یہ دوائی چولی سی وہ ٹیبلٹس کی طرح گولی سی من کا کھا لیں چولی چمچی کیونکہ اہل بیت میں دوائی کبھی کم استعمال ہوتا ہے یہ بڑی خوبی ہے کہ دوائی کے عبادی نہ بنیں کم سے کم استعمال کریں طبعہ اہل بیت کی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی اکثر دوائوں کے لیے ہی ملتا ہے کہ پہلے ہفتے آپ جو ہیں گندم کے دانے کے برابر کھائیں یعنی کم سے کم اور پھر دوسرے ہفتے میں آپ ڈبل کر لیں تیسرے ہفتے میں چنے کے برابر تو باڈی جو ہیں اس کی ایڈجسٹ ہو جائے اور کم سے کم دوائی کے استعمال ہے مثلا جو سب سے پاورفل دوائی ہے جو بیس بیماریوں کے علاج ہے وہ صرف ایک مرتبہ ہم دیتے ہیں وہ سونے سے پہلے اور کتنی بڑی بیماری اور سات دن میں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے پتھری نکل امام رضی علیہ السلام کی دوائی جامعہ پتھری نکل جاتی ہے ایک ہی دوائی پانی تو بس زیادہ استعمال دوائی کا حالانکہ یہ سب حرب ہیں اور اس کا سائٹ فکرمز نے کیا ہے اس میں ادرک ہے صوف ہے اس طرح کی چیزیں جو مزور مگر پھر بھی اہل بید نے کہا زیادہ دوائی کا استعمال سینا ہے تو کم سے کم تو وہ یہ ہم نے تھوڑی سی دوائی ان کو کھلائی دو تین گھنڈے کے بعد جناب وہ کہنے لگے جی ہم چارے زور سے ہسے ہیں جو کہنے میں خودکشی کرنے کے لیے تیار ہوں یعنی اتنی پاوراں جو ہے یہ سودہ بار کیونکہ یہاں تو بہت اسٹریس ٹینشن بہت زیادہ یورپ میں لوگوں کی لائف مشینری لائف ہے تو یہ دوائی لینے تو بہت اچھا اس میں کوئی سائیڈ افک نہیں ہے بہت نیچرل چیزیں ہیں لیکن اس لئے میں نے وہ بھی بتا دیا کہ وہ کولسٹرم کولسٹرم وہ جسے بول وہ تو یہاں پر مل جائے گا ہاں مہنگا ہے مل جائے گا وہ جو پہلا دود اگر پہلے دوانے میں تو یہ بھی ذرا سی بات اس کو واضح کر دے کہ کتنا پینہ ہیں اور کتنے دن تک پینہ ہیں کولسٹرم اگر انبیلنس اور ہارمون تو یہ نیچرل طریقہ ہے ویسے جو ہارمون دیتے ہیں اس کے بڑے سائیڈ افکٹس ہیں کسی کے ہارمون انبیلنس ہیں جو الوپیتھی میں دیتے ہیں اس کے سائیڈ افکٹس بہت زیادہ ہیں لیکن یہ کولسٹرم جو ہے یہ نیچرل ہے وہ دودھ ہے بکری کا اور طاقت کیونکہ پہلا دودھ بہت طاقت ہوتے ہیں اس میں سارے ہارمونز آ جاتے ہیں تو اس سے میں نے کہا شافیہ دوائیں یہ دو دوائیں جو تک بیس تیز بیماریوں کا علاج ہیں ایک امام رضا علیہ السلام کی جامعہ اور شافیہ اور شافیہ میں جو مین پروڈکٹ ہوں یہ خود دودھ ڈالا جاتا ہے اور بھی پروڈکٹ اس میں ڈالے ہوتے ہیں تو یہ نیچرل اس کا طریقہ کار ہے کہ ہارمون اور انشاءاللہ اس کے بعد بعض چیزیں ہیں جو سجدہ دیکھئے اصل برین ہے نا یہ مثلا آپ اسٹریس ہارمونز کو روکنے کا بہت یہ کیوں بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپ پریشان دور کے نماز پڑھ لیں نحاجت پڑھ لیں ہاں جی یہ جو سجدے میں انسان جاتا ہے نا یہ بہت مشکلات کا حل ہے لوگ پتہ ہی نہیں جیسے باقی سکر ہوا کہ چوبیس گھنٹوں پر طولہ نہیں سجدے طولہ نہیں سجدے اس کا بہت سارے فوائد ہیں اعمال ہیں لا علاج بیماریوں کو خدم کرنے یسے کینسر کے اعمال ہیں کہ وہ انشاءاللہ وہ کی لپس ہم لائے بھی ہیں شاید یہاں ہدایٹی والے چلائیں بھی اس میں ایک تو نماز توبہ ہوتی ہے اور یہ نماز توبہ بہت پاورفل ہے بہت پاورفل ہے بہت اس میں لذت بھی ہے یقیناً اس میں جو برین کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ خوشی والے ہارمونز نکلتے ہیں دو رکعت اہل بیت نے بتائی ہے وہ سورہ الحمد ہے اور سورہ انہا نزلنا ہے اس کے بعد کھڑے ہوگے وہ پندرہ مرتبہ استغفراللہ ربی واتو بلے پڑھنا ہوتا ہے اچھا اس میں ساتوں آزا کی شرط ہے ہاں آپ نماز کی طرح کیونکہ مستحب ہے ایسے بھی پڑھ سکتے لیکن تحارت سجدے میں جو ان دواؤں کے لئے ہے کہ ساتوں آزا پاک ہو اس کی شرط ہے یا ایک عام آدمی جو کہ جس حالت میں رہتا ہے یہ اصل میں وہ فلسفہ ہے کہ بیماری مثلا جو ہوتی ہے جو اسلام نے بتلایا ہے کہ میجائیٹی میں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ گناہ کا کفار ہے خدا کہتا یہیں پر صاف ہو جائے وہ عذاب نہ ہو جائے تو یہ بھی رحمت ہے تو وہ ہے کہ استغفار دو رکعہ نماز بیمار استغفار پڑھ لیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں پندرہ مرتبہ اور پھر رکوع میں دس مرتبہ پھر اٹھیں تو پھر دس مرتبہ پھر رکوع میں سجدے میں دس مرتبہ یعنی ہر مرتبہ استغفار اللہ تو وہاں سجدہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے تو اس میں پھر ایک اور عمل بھی ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ نماز پڑھنے کے بعد نماز توبہ پڑھ لیا آپ نے یہ جعفر تیار کی نماز کی طرح ہے جعفر تیار کی نماز جو ہے اس میں سبحان اللہ والحمد اللہ والا الہ الا اللہ والا حکبر پڑھتے ہیں اس میں وہی طریقہ استغفار اللہ ربی وطولہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک سو دس مرتبہ سجدے میں جا کے پڑھنا ہوتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یعنی اے خدا میں نے ظلم کیا میں گناہ کیا تیری ذات سبحان ہے و انت ارحم الراحمین اور تو بھرہ رحم کرنے والا ہے تو یہاں وہاں پر ڈھاکہ میں ایک مومنٹ تو تھے کافی اس نے سجدہ کیا اور جناب وہ سجدے میں کافی دے رہے تھے ایک سو دس مرتبہ پڑھنا پڑھتا ہے اس کے بعد ان کا چشمہ اتر گیا کہ مولانا میری آئی سائر ہے بغیر چشمے کے دیکھ رہا ہوں یعنی ایسے مرک ہر انسان کی اپنا کوئی بھی بلوک ہے وہ اس کا کھل گیا ہوگا تو اس نے چشمہ اتار دیا کہ میں چشمے کی ضرورت ہی نہیں تو ہر انسان کو الگ فائدہ ملتا ہے اس میں اسٹریس ہارمون ختم ہوتے ہیں تھوڑا انسان سجدے میں گریہ بھی کرے ایک لمبہ سجدہ ہوتا ہے کیونکہ بہت سال بیس سال پہلے ہم نیو یارک میں تو ایک مومنہ تھی وہ اسی پہ ریسرچ کر رہے تھی اسٹریس کو کیسے ختم کیا جائے تو ان کا جو گائیڈ تھے یہ پی ایس ڈی ہو رہی تھی سپروائزر تھے وہ تو نان مسلم تھے انہوں نے کہا میں نے ایک ایک ایکسرسائز زبردست فائنڈ آؤٹ کی ہے اسٹریس ختم ہو جائے گا تو سب سٹوڈنٹ کبھی تو اچھا ہے سب ریسرچ کر رہے تھے کہ وہ ٹیچر ہمارے آئے اور جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں گھرنے رکھے زمین پہ اور جناب فور ہیڈ اپنی پیشانی رکھے کہ وہی پوزیشن جو ہے نا کہا یہ میری ریسرچ ہے جب اس پوزیشن میں انسان جاتا ہے تو برین سے نا برین کے ٹیشو سے ایک لیکیوڈ نکلتی ہے ایک پانی سے نکلتا ہے اور وہ اسٹریس کو ختم کر دیتا ہے اللہ حافظ کیا رحمت ہے تو اب یہ یعنی آج سائنٹیفیکلی پروف ہو چکا ہے کہ سجدے کی حالت میں آپ جائیں تو آپ کا اسٹریس ختم ہو جاتا ہے اسی لئے مثلا کہا ہے چوبیس گھنٹے میں آپ بیس منٹ کم سے کم سجدہ ایک لمبا کر لیں تو آخرت بھی بن جائے گی یہاں ذہنی پریشانی کوئی نہیں رہ گی یہ ٹینشن اسٹریس یہ سب نکل جائے گا تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں تو یہ کہ سجدہ جو بغیر دوا ہے آپ کوئی بھی کبھی بھی آپ سجدے میں چلیں جائیں کوئی بھی ذکر کم ہے لا الہ الا انت سبحان کیونکہ بہت بڑا ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ میں تھے جب یہ ذکر کیا تو اس سے آزاد ہو تو انسان یہ اسٹریس کے قید میں ہے یا پریشانی کے قید میں ہے یا گناہوں کے قید میں ہے یا شیطان کے قید میں اس سے آزاد ہو جاتا ہے یہ بہت پاورفل ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم منظ ظالمین و انت ارحم و رحم برین کے پاور سے جیسے ہم کینسر کو ختم کر سکتے ہیں تو برین کا پاور یہ تھا کہ نماز میں مثلا آپ جو ہیں اگر اگر این پرسنٹ بھی کنسنٹریشن رہے توجہ رہے حضور قلب رہے تو بہت سارے مسئلے آپ کے چھوڑی چھوڑی بیماری ہیں آپ خود جو ہیں صاحب اکرامت ہو جائیں گے اُدھر کنسنٹریٹ کریں اُس کو فوکس کریں جہاں درد ہے اُمولی رکھیں گے خود برین سے تو یہ سجدہ جو ہے یہ سب سے پاورفل میڈیٹیشن ہے یہ مثلا یہ سجدہ جو میں نے عرض کیا کہ نماز عشاء کے بعد بہت بہتر ہے ویسے نماز تحجد کے بعد تو روحانی سپریچول میڈیٹیشن آ جاتی ہے لیکن برین کے پاور کو بڑھانے کے لیے نماز عشاء کے بعد یہ ایک سو دس مرتبہ سجدے میں کہنا ہے بغیر بات کیے ہوئے نماز عشاء جیسے ختم ہو تو برین کی پاور آپ کی بہت بڑھ جائے گی اس میں حفظہ بڑھے گا آپ کی عقل بڑھے گی کریئیٹیوٹی بڑھے گی اور اتنی طاقت آ جائے گی کہ مثلا آپ کے کہیں پھوڑا نکلا ہے آپ اسی پھوڑے پر انگلی رکھیں یا ایسے ہی آپ فوکس کریں اور اس کو ختم کر سکتے ہیں صرف یا شافی یا کافی یا معافی کہہ کے تو یہ پاور بہت بڑھا دیتا ہے یہ بغیر دوائی کے کر سکتے ہیں اور انسان کو خوشی بھی ہوگی اور اصل مقصد بھی یہی ہے کہ عبادت کا مقصد ہی ہے کہ انسان مقام یقین پر پہنچے جب اللہ کے ذکر سے اس روحانی قرآن کی آیت سے آپ نا ایک بیماری کو اپنے بدن میں ختم کریں گے تو آپ کو یقین بڑھ جائے گا کہ قرآن کی یہ فضیلت ہے اسے مجھے شفاں ملی ذکر سیم سے اچھا قبل اس میں کہ ایک چیز کو جو کہ اسٹریس میں ہیں اور ڈیمٹیشن والے جو مریض ہوتے ہیں سودائی اس میں بہت چیزیں آ گئیں یقیناً مگر ایک میں چاروں خوف کو ایک الگ سے لے کہ اس پر دوڑی گفتگ ہو جائے کہ ہمارے پاس تقریباً ابھی بارہ چودہ میلٹ ہیں تو جو لوگ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ خوف زیادہ غالی برہتا ہے ہر چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں بعض چیزوں سے یا ڈر چکے ہوتے ہیں تو ایک خوف کی کیفیت میں رہتے ہیں چاہے وہ نوکری پیشاں ہوں یا ہاؤس وائبز ہوں یا مختلف زندگی ہے شعبے سے جو انسان ہیں مرد و عورتیں دونوں خوف میں خوف زیادہ ہو کے وہ کام کر رہے ہیں تو اس کا کینسر سے آپ نے بتایا تھا کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے میں چاہتا ہوں اس کو ذرا کھولیں تاکہ ہمارے معاملین استفادہ کریں جی ہم بہت اچھا سوال کیا دیکھئے جس طرح سے بغض و کینہ خوف بھی ایسا ہوتا ہے خوف میں بھی سیم ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے نا فائٹ اور فلائٹ موڈ میں خوف میں انسان میں جاتا ہے جب شیر آپ نے دیکھا کہ حملہ کرے گا تو کیا ہوگا آپ خوف میں چلے جائیں گے نا تو اس سے سا ہر مو نکلیں گے تو خوف میں بلکہ اور تیزی سے نکلتے ہیں اور آپ دیکھیں جو لوگ خوف میں رہتے ہیں ان بیچاروں کی ہیلت بہت خراب ہوتی ہے یعنی اگر مستقل خوف ہے ہاں بہت بلکل یہ لوگ کئی بیمارے مبتلا ہو جاتے ہیں یہ خوف والے لوگ بہت خطرنات ایک آدمی کیا کرے اس کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خوف زدہ ہی ہے مطلب نا مطلب ڈرہا وہ انسان ہے کیا کرے وہ جا جا اب انشاءاللہ اس کا ایک تو ہم اس کی جڑ کارنا ہے پہلے خوف کو ختم کرنا ہے پھر اس کا روحانی علاج پھر اس کا جسمانی یعنی وہی دوائی سے علاج تین علاج بتاتے ہیں خوف واقعا بہت خوف یعنی انسان زندہ مردہ ہو جاتے ہیں بلکل میں اس کی زندگی میں کچھ رہا نہیں رہا کچھ بھی نہیں ہمیشہ خوف میرہ تینی ہم سمجھے کہ موت کی تلوان کے سر پر لٹک رہی ہوتی ہے اور ہمیشہ اب اس میں کئی خوف ہیں کوئی انسان جن سے خوف زدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کبھی کچھ انسان جو ہیں دوسرے خانوادے یعنی خاندان کی مثل بیوی ہے شوہر سے خوف زدہ رہتی ہے یا شوہر بیوی سے خوف زدہ رہتا ہے یورپ میں تو الٹا ہے بیوی پاورفل ہے شوہر خوف میں ہوتے ہیں یا اسی لیے کہ بچے کو بھی کبھی باما بہت سے بہت خوف یہ بہت خطرنا ہے کسی کہ کبھی بچے کو عبدوست بنے خوف نہ کرے عدب اپنی جگہ خوف زدہ نہ ان کے اوپر باختہ اور کبھی تو پھر ٹوٹل انسان جو انہیں شیطان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے وہ وسوس ہے یعنی ٹوٹل ہر چیز سے گاڑی میں بیٹھنے سے خوف زدہ جہاز میں بہوش ہو جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ حتیٰ کہ اسکالر یعنی معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں بہت بڑا اسکالر ہے مگر وہ بچارہ بچپن سے بیماری کا علاج نہیں کر سکا ہے وہ جہاز میں فوبی ہے وہاں میں بہوش ہو گیا ہاں جی ٹرینڈ سے لفٹ میں چاہنے سے فوبی ہے خوف بہوش ہو گیا تو بتا یہ بیچارہ انسان اگر اتنا خوف زدہ ہو جائے تو یہ تو انسان بیچارہ بلکل کچھ بھی نہیں رہا اس کی زندگی کیا ہے ہاں جی وہ لفٹ میں نہیں جا رہا ہے جہاز میں نہیں جا رہا ہے ٹرین میں نہیں خوف زدہ کہ ٹکر ہو جائے گی تو یہ ٹوٹل وسوسے کے اندر ہے ہاں جی حتیٰ کہ اسی لئے اسلام نے بتایا کہ جو انسان کو وسوسہ آتا ہے مبتین سے زیادہ وسوسے نماز میں اس کا خیال نہ کریں وانا آپ ٹوٹل شیطان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے حالانکہ عبادت ہے دوبارہ نماز نہیں پڑے دوبارہ نماز نہیں پڑے دوبارہ کھولے اس کو دیکھیں یہ بہت عبادت ہے اللہ کی کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے کہ اگر آپ مثلا نماز میں وسوسے کر رہے ہیں مگر آپ کے اب نماز شک شک تو نہیں تھا پہلی رکت ہے دوسری رکت ہے تیسری اب اسلام نے کیا کہا ہے یہ بیماری حالانکہ نماز پڑھ رہا مگر شیطان اس کو بیماری دیتے ہیں ہر چیز میں شک 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 اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی ملکل یہ تو بالکل انسان شیطان کے مٹھی میں پڑھ جائے اگر لائف تباہ اس کا بزنس تباہ اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہر چیز شک اب وہ کیا کہ شیطان اس کو تھکا دیتے تک عبادت صحیح اس کو بیدار ہو جائے کتنی عبادت کرے گا باہر باہر کرے گا اسی لئے حکم ہے کہ تین سے زیادہ اگر آپ کو نماز میں آپ کسیر الشک ہیں شک کی پرواہ نہ کریں کتنا زبر دس اصول دیکھیں کہ لوگ فقہ نہیں پڑھتے فقہ اسلام دین اس کا آپ کے حیل سے بھی تعلق ہے آپ کے حیل بھی اچھی ہوگا یہ اصول آپ نے پڑھا ہوا ہے ہاں جی بلکہ ایک بیپاری کہہ رہا تھا وہ ایک عالم دین تھا ایک شاگر تھا وہ جناب حرم میں ہوتے ہیں درستو ایران میں تو میں نے کہا چلو فارغ ہوں تو میں کوئی سننوں تو کہا میں نے جناب ایک چیز سن لی اور اس سننے کی وجہ سے میں بہت بڑا تاجر ہو گیا اسلام جو ہے دین و دنیا دونوں ہیں میں نے کہا میں نے ایک فارمولہ ان کے درست میں سن لیا اس کو میں نے اپلائے کہ میں بہت بڑا بزنس من ہو گیا یہ نہیں احتمال زرر اس طرح کی چیزیں کہ احتمال زرر جہاں نقصان کا ورس پاسیبلیٹی جو اس کو بزنس میں کہتے ہیں کہا وہ نسخہ مجھے مل گیا تو پہلے ورس پاسیبلیٹیز پہ روکو سونچو تو اب ہم نے دیکھا کہ اسلام یہ کہتا ہے اگر یہ کپڑوں کا ہے تو آپ بلکل فکر نہ کریں آپ کا سیر الشک ہے اس کو اگر آپ نے حتیٰ کہ اس کا علاج بھی ہے پہلے تو برانے مریضوں کا پہلے اگر ہو تو آپ بلکل خیال نہ کریں یہ شیطان آپ کو بلکل غلام بنانا چاہتا ہے بس بس ہے یہ آپ کا خیال نہیں یہ نفس امارہ کا خیال تین سے زیادہ یہ نفس امارہ یہ نجس ہے یہ نجس ہے یہ نجس ہے نواز بھی نہیں پڑھ دی یہ میں نجس ہوں بلکل بلکل لیکن اس کا علاج بھی بتا دوں اگر عبادت کے ذریعے سے شیطان بڑھ کر رہے تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کو یہ چاہیے جب تک ٹھیک نہ ہو جائے کیونکہ بہت مریض ہوتے ہیں میں بتاؤں ایسے مریض ہوتے ہیں اپنی خال جو ہے نا وہ یوں بودھوں کے خال سردی میں وزر میں وہ کر دیا ایک عورت نے بچہ مار دیا بتائیے قاتل بن جاتے ہیں انسان میرا بچہ نجس ہے اور ٹھنے پانی سے نار مچہ مر گیا نمونیہ کر دیا ہاں طلاق بھی ہو گئی اس بیچاری کی یعنی بہت بڑی بیماری ہے اب کون زندگی گزارے گا ہر چیز میں شک وہ ٹوائلٹ میں ایک گھنٹہ لگا رہے ہیں تو زندگی تو ٹوائلٹ میں گھر جائے گی یہ تو بتائیے بہت خطرناک چیز ہے اب زندگی کیا ہو رہے گی یہ نجس سے پا اس میں حکم ہے کہ بلکل آپ اس کا خیال نہیں اس کا علاج یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے پہلے تو خیال نہیں رکھنا چاہیے لیکن پرانے بھی مریضوں کو ایک الگ لباس نماز کے لئے رکھو اور پھر کچھ پرواہ نہیں کرو تم کسیر الشک و اگر تم نے پرواہ کی تو گناہ کبیرہ کی آپ نے کہ آپ شیطان کے مٹھی میں جا رہے ہیں آپ کی زندگی طب بچے کو مار دی اپنے ہاں جی کہ جو بچہ نجس ہے دھوتے جا رہی ہیں دھوتے جا رہی ہیں دس مرد بٹنے میں مر گیا تو دیکھو اتنی بڑی بیماری ہے انسان کو قاتل بنے اس لئے کہ تین سے زیادہ شک بلکل پرواہ نہ کریں اصول دے دیا اصول دے دیا تو اب یہ ہے خوف اب یہ شک اور خوف یہ دو ان کا ریلیشن ہے ایک ہوتا ہے شک ایک ہے خوف دیکھو خوف کیوں ہوتا ہے خوف اس لئے ہوتا ہے کہ انسان کی توحید کمزور دی آج کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں مختصر بتا دوں کہ توحید اگر مضبوط ہو جائے تو انسان کو کبھی اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں دار اور اللہ کا جو خوف ہے اس میں انرجی ملتی ہے طاقت ملتی ہے پاور ملتا ہے اس میں کوئی الٹا جو سکون ملتا ہے اللہ کا خوف میں خوف نہیں ہے بلکہ اس میں لذت ہے وہ بحث انشاءاللہ آگے آئے گی لیکن جب تک توحید ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تفسیر کیا ہے اس کے قرآن نے خود تفسیر بتائی ہے کہ کوئی شئے تمہیں نقصان نہیں دے سکتی لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے اللہ بإذن اللہ کہ جب تک خدا نہ چاہے اگر تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے تو تم صرف دبانی مسلمان ہو یعنی پوری دنیا مل کر بھی آپ کو قتل کرنا چاہے نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے جب تک یہ قرآن کیا ہے اللہ بإذن اللہ جب تک کہ خدا کا اذن نہ ہو کوئی نقصان نہیں دے سکتے اسی میں ایک واقعہ بھی سنا دوں کہ مولا علی جو ہے رات کو جو ہے چار سو میں تقسیم کرتے تھے ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں یتیموں کو کھانا پہنچانے تو باہر نکلے آدھ تو کمبر چھپ چھپ کے پیچھے رہتے ہیں مولا کے تو بہت دشمن ہے مولا نے دستدار کافر منافقوں کو قتل کیا اب ایک کافر اگر دس بھی دو ایک لاکھ تو مولا علی کے خون کے پیاسے مولا علی بغیر باڈی گارڈ کے جا رہے ہیں رات کو جا رہے ہیں وہ چھپ چھپ کے جاتا تھا مولا کی تو مولا نے آواز سن لی کمبر کو دیکھ رہے ہیں کمبر میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے مولا دنیا دشمن ہے بغیر باڈی گارڈ کے گمدے رہتے ہیں تو مولا نے کہا کہ تو مجھے دنیا والوں سے بچائے گا یا آسمان والے سے تو مجھے دنیا والوں سے بچائے گا یا آسمان والے سے خدا سے خدا میری روح کا بزگنہ کس سے خدا میں کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ آپ کی تو کہا یہ عقیدہ بنا لے جب تک وہ آسمان والا نہ چاہے مجھے کوئی دنیا والا نقصان نہیں دے سکتا دیکھیں یہی ہوتا ہے جب ہماری توحید افعالی اسے کہتے ہیں کہ عزت خدا کے ہاتھ میں موت خدا کے ہاتھ میں رز خدا کے ہاتھ میں جب ہماری یہ ضعیف ہوتی ہے تو ڈرھتے ہیں اور یہ باس نے کہا ہے کہ اس کو شراب پلانا شراب پلانا تو حرام ہے مگر میں نوکری چلی جائے گی خوف ہوتا ہے خوف نوکری جانے کا خوف یہ سارے خوف ہزاروں خوف ہوتے ہیں ہاں جی مثلا یہی خوف جو ہے انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہی خوف اسٹریس کا سبب ہوتے ہیں یہی خوف خوف خوشیوں کے خاتل ہوتے ہیں خوف جب تک انسان کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا ہے تو ابھی تک لا الہ الا اللہ دل میں داخل ہی نہیں زبانی ہے زبانی مسلمان تو یہ توحید افعالی کہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہمیں جب تک خدا نہ چاہتے ہیں اور خوف کو ختم کرنے کے لیے یہی ہے کہ جو روحانی اس کا علاج ہے وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے اور اس میں خوف بھی آ جاتا ہے وہ ہے کہ ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ ہزار مرتبہ انسان پڑھے تو خوف بھی ختم ہو جاتا ہے وسوسے بھی اور سو مرتبہ نماز فجر کے بعد یہ ذکر بہت پاورفل ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ کہے تو اور بھی فائدہ ہے دنیا کا بھی فائدہ ہوگا خوف بھی ختم ہوگا رزق بھی بڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا غوة الا باللہ العلی العظیم یہ ذکر اگر سو مرتبہ پڑھیں تو یقینا محفوظ رہے گا محفوظ رہے گا ہر طرح سے اور یہ پیارے پاک نماز صلی اللہ علیہ وسلم نے توہید سورہ توہید کو بھی بتلایا کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے آپ کو مارنا چاہتا ہے اور کوئی خوف ہے آپ کو ہاں جی تو آپ کیا کریں اللہ کے حوالے اللہ جو ہے وہ محافظ ہے اس کے لئے یہ بہترین آیت ہے بہترین آیت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سورہ یوسف میں اللہ کے نبی جب یوسف کو خدا حفظ ہے کیا تو اس وقت یہ آیت نہیں پڑی یہ ذکر نہیں کیا جب یوسف کا دوسرا بھائی وہ بھی ان کا سگا نہیں تھا انہوں نے کہا یوسف سے جان چھٹکا اب اس کو بھی وہی کریں گے کون میں پہنکیں گے تو اس وقت قرآن میں آیت ہے کہ حضرت یاکوب نے کہا یہ سو مرتبہ انسان اگر نماز فجر کے بعد کہیں تو یہ خوف کیا کوئی اسے نقصان نہیں دے سارے خوف دل سے نکل جاتے ہیں اللہ سب سے بہترین محافظ ہے علاج بالقرآن کی کوئی شرائط بھی ہو تو وہ بھی ساتھ ارز کرتے ہیں دیکھئے علاج قرآن جو ہے نا وارث قرآن بتا سکتے ہیں وارث قرآن البتہ بعض لوگوں نے خود اپنے تجربے سے بھی کچھ علاج بتلایا ہے لیکن جب معصوم امام یعنی چودہ معصومین بتاتے ہیں کہ یہ آیت پڑھو تو انہیں پتا ہے کس وقت پڑھو کتنی تعداد میں پڑھو ہنی قرآن کا تصور بھی ہے تو وہ پھر علاج ہنڈر پرسنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ عرفہ ہوتے ہیں اولیاء خدا ہوتے ہیں انہوں نے اپنے مقاشفے میں دیکھا ہوتا ہے کہ یہ آیت پڑھو مشکل ہے چالیس دن عمل بھی کیا ہے وہ انشاءاللہ اگر آگے ہوا تو ذہنی پاور اور سپیرچر پاور کرنے کے لیے اربعین کی ضرورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اربعین نکالا چالیس دن کا تو پھر وہ بھی صحیح ہے مثلا انہوں نے اپنے تجربے سے اس کو بھی نفی نہیں کی جا سکتے انہوں نے ذاتی تجربے سے دیکھا کہ یہ ذکر کیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے اہل بیت میں بتلایا ہے یا نہیں بتلایا ہے تو ہنڈیڈ پرسن اس کا فائدہ ہے تو یہ آیت پڑھیں فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِذَنُ دیکھیں باڑی گاڑ میں آج تک کسی کو نہیں بچایا ہے باڑی گاڑ میں کیا بچایا ہے وہ خود پہوں سے پتا نہیں میری موت کہا ہے فَاللَّهُ خَيْرُ سب سے بہترین محافظ خدا ختم جب خدا آپ کا محافظ ہے تب وہ نقصان پہنچائے گا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اس کے بعد یہ سو مرتبہ پڑھیں اور اسی کے آگے سورہ میں یا حفیظو یا علیمو یہ ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھیں تو حفاظت ہوگی وسوسوں سے حفاظت ہوگی دشمن سے حفاظت ہوگی بیماریوں سے حفاظت ہوگی یہ بہترین ذکر مگر وقت اس کا جو ہے نا فجر کے بعد یا حفیظو یا علیمو یہ ایک سو ایک ہزار ایک مرتبہ وہ حائد جو ہے وہ ایک سو مرتبہ تو یقیناً یہ وسوسوں سے اس کو چھٹکارہ ملے گا ان کو بہت سکون ملے گا بہت شکر گزار قبلہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں کہ ان بہترین موضوعات کے اوپر جو کہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے ہزاروں انسانوں کی زندگیاں اس سے مربوط ہوتی ہیں الجیوی بھی ہیں اور ان کے اوپر عمل کرنے سے یقیناً سلج بھی جائیں گے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا کلیم بھی ٹائم دیا ناظرین گفتگو کا سلسلہ قبلہ کے ساتھ آگے بڑھتا جائے گا ابھی ہم نے جو ہے وہ کینسر سے جو اسٹریس اور خوف اور یہ فیئر اور یہ وسوسیک اور سوگے زند وغیرہ جو لوگ رکھتے ہیں اس کا کیا تعلق بنتا ہے اس کیو پر بات کی اور اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے جا رہے ہیں مختصر سے دیکھیں